ہر اصلاحور لیے شلتے ہیں جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مارکٹ میں یوریا قاد نہیں مل رہا ہے دی اے پی کی قیمت پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار 10 ازار سے زیادہ ہو گیا ہے اور یوریا جس کی قیمت انہوں نے سرکاری طور پر 1750 روپیہ مقرر کیا ہے وہ ملتا نہیں ہے بلیک پہ 253 ازار روپے میں ملتا ہے فی بوری اور ڈی اے پی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور یوریا قاد نہ ہونے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایندہ مستقبل قریب میں جو گندم کے پیداوار ہوگی وہ کم ہوگی اور پاکستان کو ایک قہد کا سامنا ہوگا کاشکار جو کہ اپنا خون پسینہ بہاتا ہے تحقان اپنا خون پسینہ بہاتا ہے محنت کرتا ہے ان کو اپنی محنت کا پل نہیں ملتا ہے وہ پسل اگانے کے بعد پھر بھی رونے پر مجبور ہے ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں اور شرم کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ایک ذریع ملک ہے لیکن ذریع ملک میں کسان کو نہ سستہ بیج دیا جاتا ہے نہ بجلی سستی دی جاتی ہے نہ کات ملتا ہے اور اس وقت پاکستان کا کسان جس کا قومی جھڑی پی میں اس کا ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے اس کی وجہ سے شرید مشکل سے دوچار ہے اس حکومت کے آنے کے بعد سب سے زیادہ نقصان ذریع کارکن کو ہوا ہے ذرات کو ہوا ہے ایک طرف اس حکومت کے آنے کے بعد ذریع زمین ختم ہوتی جا رہی ہے اور بڑے بڑے ہاؤسنگ سکیم سہراؤں میں رگستانوں میں نہیں ذریع زمینوں پر بنائے جا رہے ہیں اور یہ ٹوٹل ہی پاکستان کے مستقبل کو تباہ کرنی کی سادش ہے میں اس لیے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساڑی تین سالوں میں ایک کام بھی ایسا نہیں ہوئے جس سے غریب کو کوئی پائدہ ہو ستر سالوں میں بیچلے کی قیمت لاہور میں امیر جماعت اسلامی سراج الہرک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے